اسلام علیکم میرا نام ہے زشان عثمانی بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کے اندر ایک عام آدمی کیا کرے ایک عام آدمی جس کے پاس ملینز او ڈالرز کا بینک بیلنس نہیں ہے جو ملک سے باہر نہیں چاہ سکتا جس کو جو کچھ بھی ہے جینا مرنا ملک اندر ہی ہے اور وہ کیا کرے تو میں نے سوچا اس بارے میں کچھ باتیں میں آپ سے عرض کر دوں سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیئے کہ پاکستان کی پولیٹکس بہت زیادہ بدل گئی ہے اب پرانا پاکستان نہیں رہا اس کا مین ریزن ہے ہماری یوتھ پاپولیشن اب وہ بڑے بڑے بڑوں کا دور نہیں ہے اب 65 پرسن پاکستان کی پاپولیشن وہ یوتھ ہے وہ بچے جن کی عمر 15 سے 29 سال کے درمیانے ہیں پاکستان میں تقریباً 14 کروڑ بنتے ہیں تو یہ بہت زیادہ یوتھ ہے تو یہ بہت زیادہ یوتھ کے سوچنے کا طریقہ باقی لوگوں کے سوچنے کا طریقہ میں بڑا فرق ہے اور وہ ہمیں ریزلٹس کے اندر تمام نتائی سامنے نظر آ رہے ہیں دوسری چیز میڈیا پہلے تو اخبار آتا تھا 24 گھنٹے گزرنے کے بعد ہی جب اخبار گھر پہ آتا تھا 11-12 بجے تو اس کے بعد پتہ لگتا تھا کہ ملک میں کیا ہوا ہے آج کل میڈیا نے ہر جگہ ہر چیز کو پھیلا دیا ہے تو لوگوں میں بہت زیادہ ویڈنیس آ گئی ہے تیسری چیز کنیکٹیوٹی سوشل میڈیا اس کی بسا تمام چیزیں چینج ہو رہی ہیں وہ تمام انگریڈینٹس جو پاکستان میں پولیٹکس کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ضرور ہی ہیں وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے اندر آ گئے ہیں ہم لوگ منحسل قوم ہمیں کسی نہ کسی کو الزام دینا ہوتا ہے تو ہم ان امریکہ بہادر کو غالیاں دیتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کو وہ مل کیا کہ جی امریکہ نے امپورٹڈ حکومت لے کر آئے ہیں اور امریکہ تمام کاراستانیوں کے پیچھے وہ سارے کے سارے ویڈویشرز جتنے بھی ہیں جن کو کوئی نہ کوئی بہانہ کوئی نہ کوئی سی کو بلیم کرنا ہوتا ہے وہ سارے لوگ مل گئے ہیں ریاست مدینہ کے اوپر جتنے ریڈیجیس ٹائپ کے لوگ ہیں جو اس قسم کچھاتے ہیں وہ بھی آپ کو مل گئے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو دل سے بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کی حالات کی وجہ سے کچھ کہیں نہیں سکتے کچھ سن نہیں سکتے جب آپ نے انٹائی اسٹیبلشمنٹ کا پرچار شروع کیا تو وہ بھی آپ کے ساتھ مل گئے اس سے پہلے وہ تمام کے تمام مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے کیونکہ وہ انٹائی اسٹیبلشمنٹ کنسیڈر کی جاتے ہیں تو امران خان صاحب اب شورت کی اس بلندی کے پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ جتنا چاہیں ان کا نقصان پچھا لیں منڈیلا بن جائیں گے ابھی وہ امران خان ہے تو بھارا لیکن ان کی جو آپس کی لڑائی ہے پہلے رمضان انہوں نے برباد کیے ابھی جو سیاسی سرکس کافی دنوں سے چل رہا ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے خدا ان لوگوں کے زندگیوں سے برکت نکال لے ان کم وقتوں نے ہمیں کہیں گانی چھوڑا چھوڑی چھوڑی سیٹ کی اوپر ایسے لڑائیں ہیں جسے پتہ نہیں کیا قیامت آگئی ہے جان چھوڑو ملک کو آگے بڑھنے دو تم لے لو یہاں تم لے لو لیکن ہم اس سے نہیں نکلتے وزیر اعلی بنے حمزہ شہباز اس کے بعد پھر گئے اس کے بعد پھر بنے رات و رات انہوں نے اوتھ لے لی پوری کی پوری کیبنٹ بنا لی اب اوتھ کے لیے کہیں گئے ہوں گے باقی لوگ آئے ہوں گے ان کو چائے پانی دیا ہوگا یہ بلا وجہ کے سرکس کے اوپر جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے چائے پانی سے لے کے لائٹوں سے رکھے وہ پیسہ ان کے باپ کا ہے جو خرچ کر رہا ہے اچھا دوسری طرف دیکھ لیجئے لاہور سے اسلامات کا راستہ ہی کتنا ہے چار گھنٹے کا موٹر وی میں آپ کے ساتھ تو ویسی ہوتر ہوتے ہیں آپ دھائی گھنٹے میں پہنچ جائیں گے اس کے بعد وجود پلین جاتا ہے چارٹر آپ کو واپس لے کے آتا ہے رات دو بجے آپ کے سرمنی ہو رہی ہے یہ پلین گیا اور آپ لوگوں کو لے کر آیا اور رات دو بجے پتا نہیں کیا قیمت آگئی تھی کیا آپ کے سرمنی ہوئی تھی یہ پیسہ کے آپ کے باپ نہیں دیا ہے سب کے سب پاکستان کو چونہ لگا رہے ہیں اور جو ہماری عوام ہیں وہ بے عقوب بن رہی ہے تو موجودہ حالات میں پہلا کام تو یہ کریں میں آپ سے بالکل ہاتھ جھوڑ کے بنتی کرتا ہوں کہ اس سیاسی سرکت سے بھاہر آئے ہیں ان کو دیکھنا چھوڑ دیجئے یقین جانئی ہے یہ بات میری مان لیجئے میں آپ کو ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ آپ کے لئے کوئی نہیں کھڑا ہوگا آپ کا بچہ اگر مر جائے کرنٹ لگ کر تو کوئی پولٹیکل پارٹی کا بندہ کوئی آرمی کا بندہ کوئی لیڈر آپ کے گھر پہ اس کو مدعبہ کرنے کے لئے نہیں آئے گا آپ کو پورسہ تک دینے کے لئے نہیں آئے گا دیکھیں نا بلوچستان میں کتنے لوگ مر رہے ہیں بارش سے سوائے اوپر اللہ انچہ وہ خود ہیں اور کوئی بندہ ان کے آس پاس میں نہیں پھٹک رہا ہم لوگ اپنے سیاسی سرکت سے بھار نہیں آ رہے تو کچھ بھی ہوتا رہے آپ کو فرق نہیں پڑے گا ہم لوگ بہت جذباتی قوم ہیں میں نے کچھ عرصہ پہلے ویڈیو بنائی پاکستان اگر ڈیفالٹ کر گیا تو کیا کریں تو میں لوگوں کو گولا بھئی آپ ڈولر خرید لیں تو بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیا جی ڈولر خریدیں گے تو ڈولر کا ریٹ بڑھ جائے گا وہ اللہ کے بندوں بائیس کروڑ کی عوام ہیں ٹوٹل میرے چار لاکھ سبسکرائبر ہیں دس ہزار لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں اس میں سے تیرہ نے ڈولرز کنورٹ کروانے تھے انہوں نے بھی سوال پوچھ دیا کہ جی ڈولر کے ریٹ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے آپ نے نہیں خریدے جب میں نے ویڈیو بنائی تو دو سو دو روپے کا ڈولر تھا آج دو سو چالیس روپے کا ہو گیا میں کوشش کرتا ہوں آپ کو کوئی بھی کام ہونا بولیوں جو خود نہ کرتا ہوں جو خود پڑھتا ہوں وہ آپ کو پڑھنے کا بولتا ہوں جس اپلیکیشن سے خود پیسے بناتا ہوں آپ لوگو وہ بتاتا ہوں تو میں نے تو ڈولر کنورٹ کروانی ہے تیلا کا شکر ہے مجھے بڑا فائدہ ہو گیا آپ لوگ ابھی سوچتے رہے ہیں کہ کروانی چاہیے نہیں کروانی چاہیے چلے ڈولر نہیں لیں گے تو گولڈ لیں گے تو گولڈ کے پرائز بڑھ جائیں گے سلور لیں گے تو سلور تیرہ بندوں سے پڑھنا کیا ہے فرق لیکن بھارا تو لوگوں نے نہیں لیں تو آپ اس سیاسی سرکس کو چھوڑیں جو دو چار کام میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کر لیجئے تو اس سے بہتی ہے کہ کچھ امید ہوگی پہلی بات تو استفار کریں اللہ سے توبہ کریں اللہ سے نماز پڑھ کر دعا کریں کہ وقت کے اس شر سے آپ کو بچائیں زبان کے شر سے بچائیں آپ کی زبان کے شر سے بھی بچائیں باقی لوگوں کی زبان کے شر سے بھی بچائیں اس ٹی وی شوی کو بند کر دیجئے دماغ کو اسی خراب کرتا ہے دوسرا کام یہ کریں تو پہلی چیز تو توبہ استفار کریں جو کچھ ہو رہے رہے ملکے ساتھ اس کے لیے بہت زیادہ گناہ چاہیے ہوتے ہیں بہت زیادہ کرتود چاہیے ہوتے ہیں جب تک وہ کریں نہیں ہے اس قسم کے حالات کسی ملکے اوپر آتے نہیں ہیں اب آرام سکوا میں عالم کی ہسٹری پر کے دیکھ لیجئے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ تو چوک ہو گئی ہے کچھ ایسے ہم نے ظلم کی ہیں جو نا گفتابے ہیں ان کا خمیازہ اس پولٹیکل سرکس کی نظر میں اس صورت میں ہمیں بہت نہ پڑھ رہا ہے تو پہلا کام سب سے پہلے استفار کریں نماز کی طرف رجوع کریں قرآن کی طرف رجوع کریں دوسرا کام یہ کریں کہ تھوڑے بہت اگر پیسے آپ کے پاس ہیں تو ان کو ڈولر نمیہ سونے میں کنورٹ کر لیں خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفولٹ کر جاتا ہے آئے میں فالے تھوڑا بہت لیٹ کر دیتے ہیں جس کا بڑا قوی امکان ہے کیونکہ ہماری چودہ آگست کی وہ ہو رہی ہے پیچھتر بھی سالگرہ ہو رہی ہے تو سالگرہ کہا کے وقت انہوں نے کچھ نہ کچھ ہمیں سرپرائز دینا ہی ہوگا صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہمیں اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے اللہ نہ کرے ایسا ہو خاکم بدہن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ بچنے کا طریقہ ہو کوئی ڈولر اپنے پاس رکھ لیں کوئی گولڈ کے اندر کنورٹ کروالے تاکہ آگے آپ کے کچھ نہ کچھ بہتری ہو سکے اگر آپ شہروں میں رہ رہے ہیں لیکن گاؤں میں آپ کا آبائی گھر ہے تو شہر میں کمانے رہے بچے کو چھوڑ دیجئے مرد کو شہر کو بیٹے کو اور باقی سب آپ گاؤں میں مو ہو جائیں وہ آپ کو سبزی بھی سستی ملے گی مویشی بھی سستیں ملیں گے بجلی گیس کا بل بھی کم آئے گا اور کم سے کم ان مشکل حالات سے ہم نکل سکیں گے اور جو کمانے والا ہے وہ شہر میں اس کا ریورز دیکھ لیں اگر آپ سب کے سب گاؤں کے اندر بیٹے ہیں تو گھر میں سے ایک آدھ بندے کو شہر بھیج دیجئے پہلے کیا ہوتا تھا پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ کسی بھی گھر میں سے ایک بچے کو نومینیٹ کر کے مدرسے میں بھیج دیا جاتا تھا کہ یہ بچہ اللہ کے نام پر اب یہ عالم بنے گا حافظ بنے گا جو کچھ بھی کام کرنا ہے دین کا یہ کام کرے گا اور باقی ہم سب بھائی بہن مل کے گھر والے مل کے ابو امی مل کے اس کو سپورٹ کریں گے تاکہ معاشی طور پر اس کو کوئی پریشانی نہ ہو اس کو کھانے پینے کی فکر سے آزاد کرتے ہیں تاکہ یہ دین کے کام کے اوپر لگ جائے اب ہم کیا کرتے ہیں یا تو سارے کے سارے بچے کو یونیسیز میں بھیج دیتے ہیں یا سارے کے سارے بچے کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں اور بعد میں وہ لوگ دونوں کے دونوں سوچتے ہوتے ہیں اب کمائیں گے کہاں سے اور کھائیں گے کہاں سے تو ایک بندے کو چوز کر کے جو اچھا پڑائی کے اندر کسی کو مدرسے لال دیجئے دوسرے بچے کو شہر بھیج دیجئے کہاں بیٹا پیسے کما ہم لوگ گاؤں کے اندر بیٹھے ہیں شہر میں ہیں تو گاؤں موف کر جائیں ایک کو چھوڑ کے گاؤں میں ہیں تو ایک آج کو آپ شہر بھیج دیجئے اپنے آپ کو آپسکیل کیجئے سب سے زیادہ آپسکیلنگ کے اندر جو ضروری چیز ہے وہ ہے انگریزی انگریزی اگر آپ کو نہیں آئے گی تو بڑا مشکل ہے دنیا بلکل چھوٹا سا گلوبل ویلیج بن گیا ہے میں انشاءاللہ کچھ سریز بناوں گا آپ یہ نوماد ویزاز ہیں نوماد ویزاز کوئی بائیس کنٹریز دے رہے ہیں آج کل آپ کسی دنیا میں ملک میں جا سکتے ہیں اسی طریقے سے بہت ساری ایپس ہیں جہاں پہ آپ کو فریلانس کا کام مل جاتا ہے ان سب کے لئے سب سے پہلی آپ کو چیز چاہیے وہ کمیونکیشن سکلز ہیں آپ کلائنٹ سے بات کر کے اپنی بات اس کو سمجھا نہیں سکیں گے اپنا معافظ امیر بیان نہیں کر سکیں گے تو آپ کو ہائر کیوں کرے گا تو برللٹس میں بتاتا ہوں کیونکہ میں نے برللٹس انگریزی پڑھی ہے آپ کو کوئی اور اچھا مل جائے آپ کسی اور ادارے سے پڑھ لیجئے لیکن انگریزی پڑھ لیجئے تاکہ زندگی بھر کے لئے مسئلہ ختم ہو انگریزی نا سائیکل کی طرح ہے اتفہ چلانی آگئی نا اب آپ بھولتے نہیں ہیں بس اب آگئے اب چلتی رہے گی تو ایک دفعے انگریزی سیکھ لینا تو خدا نہ خاص سا کسی کو آلزائمر ہو جائے کوئی حادثہ ہی ہو جائے تو الگ بات ہے ادرائز پھر آپ انگریزی بھولتے نہیں ہیں وہ چلتی رہے گی تو پہلا کام تو یہ انگریزی ضرور سیکھ لیں اب سکل کریں لوگ بولتے ہیں جی بہت سارے انسٹیٹوٹ ہے پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ملتا یہ سب ٹوپی جہاں ہیں لرننگ جو ہے نا وہ آپ کا پرسنل ریسپونسپلیٹی ہے آپ کا خود جو بھی ذمہ داری ہے آپ نے خود سے کام کرنا ہے جو بھی کام کرنا ہے میں مثال دیتا ہوں آپ کو ڈیٹا ویجولیزیشن کی جو میں آپ بڑے آرام سے فریلانس میں بھی ساٹھ ستر ہزار دولار سال کی کما سکتے ہیں یہ چار پانچ چھ ہزار دولار ہوتے ہیں تقریباً آپ کے مہینے کے اچھے خاصے پاکستانی بارہ پرنہ لاکھ روپے بن جائیں گے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو پڑھنا ہے کچھ وہ ڈیٹا ویجولیزیشن پڑھنا ہے ہم نے گفتگو میں کتاب لگ دیئے بعد میں آپ ٹیبلو پڑھنا ہے اس کی بھی کتابیں پاور بی آئی ہے اس کی دو کتابیں موجود ہیں یہ تین کتابیں پڑھنا ہے آپ ڈیٹا ویجولیزیشن کے ٹریک پر تین مہینے میں کام کر سکتے ہیں بلکل اسی طریقے سے اگر اپنے ڈیٹا اینالیس پڑھنا ہے پائیتھن کی کتاب پڑھیں ڈیٹا اینالیس کی کتاب لگ دیئے وہ پڑھ لیجئے اسٹیٹسی پہ ڈیٹا سائنس پڑھیں ہوئے تین کتابیں پڑھ لیجئے آپ ڈیٹا اینالیس پر لگ جائیں گے ڈیٹا سائنس پڑھنا ہے اس پر بگ ڈیٹا کے انٹریوی تک کر کتاب لگ دیئے پائیس پار کی کتاب لگ دیئے تین تین چارچر کتابیں پڑھیں ان کو خود پڑھ کے کماریں آپ بھی کمار سکتے ہیں ڈیجنل مارکیٹنگ پر الحمدللہ دو کتابیں لکھ دی ہیں دو جلدوں کے اندر کتابیں چودہ کس کو دونچ ہو رہی ہے وہ پڑھ لیجئے دو ڈھائیزار کی کتابیں آئیں گی دو اس سے بڑے آرام سے آپ اگلے دس سال تک پیسے کما سکتے ہیں آپ نصیب پڑھ کے جو کتاب میں لکھا ہے اس کے پر عمل کر لیا تو انگریزی سیکھیں شہر میں مو ہو جائیں کچھ پیسے پسے پش سنبھال کر رکھیں فالتو خرچ بچانے کی کوشش کریں اپنے آپ کو اپسکل کریں سیاست سے توبہ کر لیجئے اور ویسی بھی اپنے گناہوں کے پر توبہ کیجئے ہم بہت زیادہ خرچیں بلا وجہ کے کرتے ہیں جو میں نہیں کرنے چاہیے مثال کے طور پر ہم باہر جاکے کھانا کھا لیتے ہیں ہم باہر جاکے برگرز کھا لیتے ہیں ہم باہر جاکے پیزہ کھا لیتے ہیں ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں اگر آپ ریسٹورنٹس نہیں جاتے ہیں بلنے جی اگلے ایک سال تکا میں ریسٹورنٹ باہر سے کھانا نہیں کھانا ابھی ہمیں گاڑی اپگریٹ کرنا نہیں گاڑی اپگریٹ نہیں کرتے ابھی بچے سکول جا رہے ہیں بچوں کو نیا بیگ لے کے نہیں دیں گے نیا کتابی لے کے نہیں دیں گے تو بہت حد تک آپ بچ سکتے ہیں امید کرتا ہوں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں گے اس سے کسی نے کسی کا بھلا ضرور ہوگا میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ کا زشان عثمانی